اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ویلکم اسلام علیکم سوری امید ہے آپ سب خیر خرید سے ہوئے تو سٹوڈرز ہم لوگ اپنی یونٹ نمبر ون کو پاکستان سٹڈیز میں یونٹ نمبر ون پڑھ رہے تھے ہم لوگوں نے پچھلا جو ٹاپک پڑھا تھا وہ جو تحریکی خلافت اس کے حوالے سے تو سٹوڈرز جو جو آپ کو پڑھا رہی ہیں یونٹ نمبر ون میں اس میں جتنی بھی ڈیٹس ہیں آپ نے ان سب ڈیٹس کو اپنے پاس نوٹ کرنا ہے اور اس کو آپ لوگوں نے پھر ان کو یاد بھی کرنا ہے تو سٹوڈرز تحریکی خلافت کے ساتھ آگے چلتے ہیں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی قرارداد لاہور مارچ انیسو چالیس یعنی آج ہم قرارداد لاہور کے بارے میں پڑھیں گے لیس سٹارٹ آور ٹاپک گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نائٹین تھرٹی فائل گورنمنٹ ایڈیا ایکٹ انیس سو پینٹیس کے تحت فیب اور مارچ یعنی فیوری اور مارچ نائٹین تھرٹی سیون میں جو ہے وہ سبائی سملیوں کے انتخابات منقت کی گئے ان انتخابات میں دونوں بڑی جو پارٹی تھی کامرس اس مسلم لیگ دونوں نے سملیا لیکن مسلمانوں کی جو یہاں پر کارکردگی تھی وہ بہت بائیوس ہم تھے کامرس نے گیارہ صبحوں میں سے آٹھ سو ہمیں کامیابی حاصل کی اور اپنی وزارتیں انہوں نے بنائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مسلم لیگ کو وزارتوں میں شامل نہیں کیا اب اقتدار میں تو وہ آگئے جب وہ اقتدار میں آئیں تو انہوں نے مسلمانوں کی مخالف پولیسیوں پر عمل درامت شروع کر دیا اور مسلمانوں کو ان ہندو تھے اکسرتی صوبوں میں جہاں کامرس کی حکومتی ترہ ترہ کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لائکن جو ترنگا پر چم تھا اسے لہر آیا گیا کہ ہر جگہ پر اس کو لہر آیا جائے گا اس کے ساتھ یہ تھا کہ جو ودیہ مندر سکین تھی انہوں نے اپنی تعلیم مداروں میں ودیہ مندر یعنی مندروں کے بارے میں تعلیم دی جاتی تھی پوجہ پارٹ ان سے کروائے جاتی تھی گاندھی جو تھا اس کی تصویر تھی اس کے سامنے بٹھایا جاتا تھا اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے پڑتے تھے پھر وہ ساتھ ان کے اپنے سانگز غیرہ گھاتے ہوتے تھے ہر جنہی تعلیم کے میدار میں بھی انہوں نے سٹوڈرز جو تھے انہوں نے لازمی جو ہے وہ ان کے جو دیو دیوی دیوتا ہے ان کو انہوں نے پوجھنا ہوتا تھا اس کے ساتھ یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ جو اپنا پرچم تھا اردو کے خلاف انہوں نے جو تحریک چلائی تھی یعنی اردو بالکل بھی نہیں ہوگی اب یہاں پر ہندی کو ہم لوگ سکولوں میں بھی اور سرکاری زبان کے طور پر بھی ہم لوگ جو ہے اس کو رائج کریں گی حالانکہ اردو جو تھی وہ مسلمانوں کا اس میں سارا اساسہ اسی میں موجود تھا تو یہ تھا کہ انہوں نے غرض یہ کہ کوئی ایسا کام نہیں تھا جو کہ ہندوں نے نہ کیا تو جب انیس سو انتالیس میں نائیٹی تھرٹی نائن میں جب سیکنڈ ورلڈ وارس سٹارٹ ہوئی تو جب سیکنڈ ورلڈ وارس سٹارٹ ہوئی تو جہبان جو تھا وہ شامل ہو گئے جرمنی کے ساتھ جب اس کے ساتھ شامل ہوا تو برطانی جو تھا وہ اس کا پرورا تھوڑا سا ہلکا ہو گیا تو اس وقت اس ٹائم کو دیکھتے ہوئے کانگریس نے کہا کیوں کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے تو اس نے کہا کیا کہ اپنے کچھ مطالبات جو تھے وہ کانگریس کے سامنے کانگریس نے پیش کیے ان کے انگریزوں کے سامنے لیکن انہوں نے کہا کیا ہے کہ کانگریس نے مسلم لیگ کو اس میں شامل نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ہم خود ہی سب کچھ کر لیں گے تو ہم نے اقتدار لینا ہے تو ان کو پوچھنے کی ضرورتیں نہیں ہیں تو پھر جب کانگریس جب انہوں نے ان کے مطالبات جو تھے جو انہوں نے دیئے وہ مسرد کر دیئے تو پھر کیا کیا کہ کانگریسی وزارتوں سے انہوں نے 1939 میں اسطیفہ دے دیا یعنی کانگریسی وزارتیں ختم ہوگی جب کانگریسی وزارتیں ختم ہوئیں 1939 میں تو پھر 22 تسمبر 1949 کا دن جو تھا ہم نے کہا کہ آج کا دن ہم لوگ جوم نجات کے طور پر منائیں گے تو پھر جب 22 تسمبر 1940 کا دن تھا وہ جوم نجات کے طور پر منانے کی اپیل کی گئی جو دور تھا نائی 37 کا جس میں کانگریسی وزارتوں کے دور مسلمانوں کو بہت تلف تجربات کا سامنا کرنا پڑا ان کو احساس ہو گیا تھا کہ انگریزوں کے جانے کے بعد متحدہ دستان میں ہندو اکثریت کی آتھوں ان کو اس سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس تجربات کی روشنی میں مسلمانوں نے متحدہ اندوستان میں اپنے حقوق کی تحفظ کی بجائے ایک الگ اور مکمل طور پر آزاد مسلم ریاست کا مطالبہ شروع کر دیا اب یہ تک یہ جو پاکستان کا مطالبہ تھا وہ پوری مسلم قوم نے بڑی غور و فکر سے کیا ایسا نہیں کہ مطالبہ وقتی اسے یا جذبے تحق کر دیا گیا ہو بلکہ مسلم مقابرین جو ایٹین فیفٹی سیون کی جنگ ازادی کی ناکامی کے بعد مسلسل اس فکر میں تھے کہ مسلمانوں کو پرسکون محفوظ اور باوکار ماحول کیسے فرام کیا جائے مسلمان ایک قوم تو تھے ہیں تو ان کو تحفظ دینے کی بھی بات ہوتی نہیں لیکن مستقبل کی مطمئن نہیں تھے تو بہت سی ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہمیں علیدہ وطن چاہیے جیسے آپ کہتے ہیں برسنیر کے مسئلہ کا جو حل ہے وہ علیدہ مسلم مملکت کے قیام میں ہی ممکن ہے اب اس کے لیے تک کہ قائد علامہ اقبال نے انیس سو تیس میں مسلم لیکی سانانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے خطبہ علاباد دیا تو انہوں نے کہا کہ شمال مغرب میں جو دگانہ مسلم مملکت کے قیام کو مسلمانوں کا مستقبل ٹھہر آیا چودری حیمد علی نے بیسیت طالب علم انیس سو تین تیس میں مسلمانوں کے لیے ایک سے زیادہ آزاد مملکتوں کے قیام کی تجویز ایک پمفلٹ اب نہیں تو پھر کبھی نہیں یعنی ناو اور نیور میں پیش کی سندھ مسلم لیگ نے نائنڈی تھرٹی ایٹ میں اپنی سانانہ اجلاس میں تقسیم کی حق میں کرادات منظور کی قائد اعظم نے سید حسن ریاض مسانف جو پاکستان ناگزیر تھا کہ ان کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ وہ انیس سو تیس میں ہی علیدہ مسلم مملکت کے قیام کی جدوجہت کا فیصلہ کر چکے تھے انیس سو چالیس تک قائد اعظم نے قوم کو ذہنی طور پر رفتہ رفتہ تیار کیا اچھا جی مسلمانوں کی طرف سے ہندوستان کی تقسیم اور ایک الگ مسلم ریاست کے قیام کا مطالبہ وقتاں فوقتاں کیا جاتا رہا لیکن باقائدہ طور پر یہ مطالبہ پہلی دفعہ مارچ انیس سو چالیس میں لاہور میں منقضہ کیا گیا جسے قرار دادی لاہور کا نام دیا گیا مسلم ریق کا یہ جو سالانہ اجلاس تھا بائیس مارچ انیس سو چالیس کو لاہور میں شروع ہوا پہلے دن قائد اعظم نے منٹو پارک میں ایک بڑے اعتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اندوستان کا جو مسئلہ ہے فرقہ وارانہ نویت کا نہیں ہے بلکہ بین لقوامی نویت کا ہے جب تک اس حقیقت کو تسلیم نہیں کیا جاتا تب تک یہاں پر کوئی بھی آئینی ڈھانچہ قابل قبول یا قابل عمل نہیں ہوگا اس کے ساتھ کا اجازم نے مزید وضاحت کرتے ہو فرمایا مسلمان لفظ قوم کی ہر تشریف پر اترتے ہیں اور ان کا حق ہے کہ ان کا اپنا وطن اپنا علاقہ اور اپنی ریاست ہونی چاہئے دوسرے دن تیس مارچ ڈیسو چالیس کو بنگال کے وزیراعلا مولوی فضل حق نے مشہور قرارداد پیش کی جسے قرارداد لاہور کا نام دیا گیا اب قرارداد لاہور جو پیش کی اس کا مطن کیا تھا مسلمی کے اس اجلاس کی یہ سوچی سمجھی رہے ہیں کہ اس ملک میں وہی دستور قابل عمل ہو سکتا ہے اور صرف اسی دستور کو مسلمان قبول کریں گے جس کی بنیاد مدجزیل اصولوں پر رکھی گئی ہے کہ جگرافیائی لحاظ سے یعنی اگر آپ جگرافیکل دیکھیں تو باہم متصل یعنی جو آپس میں جڑے ہوئے علاقے ہیں ان کے ایسے خطوں کی صورت میں حد بد یعنی ان کی باؤنڈری ایسی بنائی جائیں اور ضروری علاقائی رد و بدل یعنی اگر جہاں پر مسلمانوں کی بہت اکثریت ہے تو ان کو جو ہے تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ ان کی ایسی تشکیل کی جائے کہ جہاں مسلمان جو ہیں وہ برتری یا ان کی عددی لحاظ سے اکثریت ہے جیسا کہ اندوستان کے شمال مغربی اور شمال مشرقی حصوں میں ان کو یکجہ کیا جائے یعنی یہ لازمی ہونا چاہیے کہ اگر انشوارٹ ہم اس کو کرتے ہیں تو باہم کہتے ہیں کہ متصل اکائیوں کی جو آپس میں جڑے ہو ہیں ان کی خطوں کی صورت میں حد بندی کی جائے مشوال مغرب اور مشرق میں مسلم اکثریت والے علاقوں میں آزاد مملکتیں قائم کی جائے برسلیر کے علاقے کے لیے تقسیم کے علاوہ کسی دوسری سکیم کو منظور نہ کیا جائے تقسیم ہو جاتی ہے تو ہنزی اکثریت علاقوں میں مسلم اقلیت کی حقوق کا تحفظ مناسب مدباس کیا جائے تو اب قرارداد لاہور 23 مارچ کو پیش کی گئی اور 24 مارچ کو منظور ہوئی دوبارہ بتا رہی ہوں کہ جو قرارداد لاہور تھی 23 مارچ کو پیش کی گئی ہے اور 24 مارچ کو منظور کی گئی اور اس قرارداد کو ہندو نے قرارداد پاکستان کے حالانکہ قرارداد کو دیکھا جائے اس پورے تو اس پورے جو اس کا مطل تھا اس میں پاکستان کا نام نہیں تھا لیکن انہوں نے قرارداد پاکستان کے نام سے شائع کیا گیا اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک عام ہندوستانی مسلمان کو اس قرارداد کا مقصد سمجھانے میں زیادہ دکھت نہیں پیش آئی اور اگر ہندو پرائس اس کو قرارداد پاکستان کا نام نہ دیتی تو مسلمان رانماؤں کو مسلمان اس کا مقصد اور اہمیت سمجھانے میں کافی محنت درکار ہوتی اب یہاں پہ کہتے قرارداد کا دیکھیں رد عمل کیا تھا اب قرارداد کا منظور ہونا تھا کہ ہندو پریس اور ہندو قائدی نے مطالبے کے خلاف اظہار ارائے کرنا شروع کر دیا قرارداد کا مزاق اڑایا گیا گاندی اور ہندو نے برخصوص قرارداد کی مخالفت کرتے کوئی اسے قطن مسترد کر دیا مسلم نے قرارداد کو قرارداد لاہور پکار رہی تھی لیکن ہندو پریس نے تنظر پاکستان لکھنا شروع کر دیا مسلم قائدین نے بھی نئی اسطلاح کو اپنا لیا اور آج اسے قرارداد پاکستان لکھا جا رہا ہے مولانا شمیر احمد عثمانی مولانا شرف علی تھانوی مولانا زفر احمد انساری وہ علماء تھے جنہیں نے اس کردار کا بھرپور ساتھ دیا برطانوی پریس نے بھی قرارداد کو زیادہ حمیت نہ دی عام تو صور تھا کہ تقسیم کی تجویز مسترد ہو جائیں لیکن مسلمان آن برصغیر نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیا تھا چند ہی سانوں بعد انہوں نے اپنے بیپنا جدو جد کے دجے میں آخر کار چودہ آگست 1947 کو پاکستان بنا لیا تو سٹوڈنٹس یہ تھا آج کا ہمارا ٹوپک لاہور ریزولیشن اپنے قرارداد پاکستان کے بارے میں پڑھا امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آگی تو سٹوڈنٹس اس میں سے آپ لوگ نے MCQs بھی بنانے ہے اور انہیں اپنے پاس نوڈ بھی کرنا ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ